اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا آپ سب خیریت سے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں دنیا کا ابرتا ہوا ستارہ حادیہ حاشمی آج آپ کو ایسے ابرتے ہوئے ستارے کی بات بتانے جا رہا ہوں جن کا نام حادیہ حاشمی ہے حادیہ نے اپنی کامیابی کا آغاز اپنے سکول سے کیا سکول میں جب نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قومی طرانوں کا مقابلہ ہوتا تو حادیہ اس مقابلوں میں حصہ لیتی اور پہلی پوزیشن حاصل کرتی حادیہ کا یہ کہنا ہے کہ شروع سے ہی مجھے نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور طرانوں کے مقابلوں میں حصہ لینا بہت اچھا لگتا تھا وہ مقابلے کے دن کا آغاز نظریہ کے مطابق کرتی اور جب بھی مقابلہ ہوتا اس کا انتظار کرتی اس نے اپنی صلاحیتوں سے اپنے اسازہ کو حیرت میں ڈال دیا تب سے ہی اس نے اپنے سکول کے ساتھ ساتھ ذاتی طور پر بھی سارے پروگرام میں حصہ لینا شروع کر دیا حادیہ کا کہنا ہے کہ چھ سال کی عمر میں اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ بازابتہ طور پر مسیقی سیکھنے کا ارادہ رکھی ہے حادیہ کی صلاحیتوں اور مسیقی کے جذبے کو سمجھتے ہوئے اس کے والد انہیں زیال حق نامی مقامی میوزک ٹیچر کے پاس لے گئے جو میوزک اکیڈمی چلاتے تھے زیال حق کی تعریف بھی کروں گا جنہوں نے حادیہ کو اپنی بیٹی کی طرح اس ابرتے ہوئے ستارے کو دنیا کے سامنے لا کھڑا کیا اس میں زیال حق کی بہت بڑی محنت ہے زیال حق نے نیس کیفے بیسمنٹ سیزن فائیو کے اصول کے لیے ایک مقصد تیہ کیا تھا لہٰذا انہوں نے سخت محنت کی اور آخر کار اس کی اکیڈمی کے نو طلبہ نے نیس کیفے بیسمنٹ سیزن فائیو پر پرفارم کیا حادیہ کی کامیابی میں سب سے بڑا حاصل اس کے والد کا ہے جس نے اس کی کامیابی کے لیے بہت زیادہ محنت حادیہ کی پانچ بہنیں اور ایک بھائی ہے حادیہ اپنی بہنوں میں سب سے چھوٹی بچی ہے حادیہ اپنے کمبے کی واحد رکن ہے جو میوزک کر رہی ہے حادیہ کلاسی کی بقائدہ تربیت حاصل کر رہی ہے اور دن میں تین گھنٹے ریاض کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حیرت انگیز طور پواس کا توفہ دیا ہے جو اس کو ایک بار سن لیتا ہے وہ اس کے سروں میں کھو جاتا ہے وہ اپنے انداز میں پاکستان کے مشہور گلوکاروں کے مشکل گانے گانے کی صلاحیت رکھتی ہے بول ہو میں اپنی آواز سے ثابت کر دیا کہ وہ کسی سے کم نہیں حادیہ نے نیس کیفے بیسمنٹ سیزن فائیو کے گانے بول ہو میں پہلی بار اپنی شہرت حاصل کی جو یکم فروری 2019 کو یوٹیوب پر شائع ہوا اس گانے نے سب کو حیرت میں ڈال دیا بول ہو ویڈیو یوٹیوب پر وائرل ہو گئی اور اس کو نہ صرف پاکستان بلکہ ہندوستان میں بھی بہت پسند کیا گیا موسیقی ہندوستان کے سنگر سونو نگم نے جب یہ گانا سنا تو وہ رو پڑے اور اس کی آنکھوں سے آنسوں نکل گئے سونو نگم نے کہا کہ میں نے آج تک ایسی مدر آواز اتنی چھوٹی بچی کی کبھی نہیں سنی اور ان کا گانا سنتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے موسیقی موسیقی دنوبات مفتج کیا ہے دل کو اس کے شوق کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے ٹیچر زیال حق نے بتایا کہ وہ پریکٹس سیشن کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو اس سے کبھی نہیں تھکتی ہادیہ نے بتایا کہ وہ لیجنڈ پاکستانی گلوکارہ میڈم نور جہان کی بہت بڑی فین ہے وہ شروع سے ہی میڈم نور جہان کو سنتی ہے مستقبل کے منصوبے کے لیے ہادیہ بطور گلوکار اپنے پیشے کو آگے بڑھانا چاہتی ہے وہ اپنی تلیم جاری رکھنے کے خواہ ہیں اور وہ میڈیکل ڈاکٹر بننا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مقصد میں ان کو کامیاب کرے آمین